اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 110 تک 36 آیتیں ہیں اس نے خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا بلا شبا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا اس نے موسا نے کہا اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا یقینا میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا عَتَيَا أَهْلَ قَرِيَتِنِسْتَطَمَا أَهْلَهَا فَعَبَوْ أَيُزَيِّفُهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٍ يُرِيدُ أَيَّنْ قَذَّفَا قَامَهَا قَالَ لَوْشِيطَ لَتَّخَسْتَ عَلَيْهِ عَجْرَا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی تو اس خزیر نے وہ سیدھی کر دی اس موسیٰ نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور عجرت لے لیتا اس نے یعنی خزیر نے کہا یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَانَ عَبَوَاهُمُ مُؤْمِنَيْنَ فَخَشِينَ عَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور رہا لڑکا تو اس کے ماباب مومن تھے چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشکت میں ڈال دے گا فَأَرَدْنَا عَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَوَرُهُمَا چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيبَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلَّهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ ذَالِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا اور رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح تھا چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت کی سبب اپنا خزانہ نکالے اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تُو صبر نہ کر سکا یہ لوگ آپ سے ذلقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے اسباب دیئے چنانچہ وہ سامان لے کر چلا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہ تغرب فی عین حمیات ووجد اندہ قوم قلنا یازلقرنین امہ انتعذب و امہ انتتخذ فیہم حسنا حتی کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ دلدل والی تشمے میں غروب ہو رہا ہے اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی ہم نے کہا ایزلقرنین تجھے اختیار ہے خواہ تو انہیں سزا دے خواہ ان سے اچھا برطاو کرے اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم انقریب سزا دیں گے پھر وہ اپنی رب کی طرف لوٹایا جائے گا چنانچہ وہ اسے سخترین عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَ اور رہا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو اس کے لئے بدلے میں خوب تر بھلائی ہے اور ہم لازمان اپنے کام میں سے اس کے لئے نہایت آسانی کا حکم دیں گے ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ اور سامان لے کر چلا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَتْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعْ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَا حَتَّى کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لئے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا قَذَلِكَ وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا واقعہ ایسا ہی ہے اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ دیگر سامان لے کر چلا حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَ اللَّهِ حَتَّى جَبْ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اطراف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں قَالُ يَازَ الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجَنَ لَا أَنْتَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ وہ کہنے لگے ایز القرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا ہم تیرے لیے کچھ پتہ کر دیں اس شرط پر کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے قَالَ مَا مَكَّنِّ فِيهَ رَبِّ خَيْرٌ فَعِينُونِ وَقُوَةٍ عَجَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے چنانچہ تم میری قوت سے مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا آتونی زبر الحدید حتی اذا صاوا بین الصدفین قَالَن فَخُو حتی اذا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتونی اُفْرِغَ لَيْهِ قِتْرَا تم مجھے لوہے کے تختیں لادو حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دھونکو حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبہ لاؤ کہ اس پر ڈال دوں فَمَسْطَعُ وَنْ يَزْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُ لَهُ نَقْبَ پھر وہ یاجوج موجود اس پر چڑھنے کی استطاعت نہ رکھ سکے اور نہ اس میں سراغ کرنے کی استطاعت رکھ سکے قَالَ حَاذَا رَحْمَتُ بِن رَبِّ فَإِزَاجَا وَعَدُ رَبِّ جَعَ لَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّا ذُلْقَرْنَین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ اِذِن يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعَ اور ہم ان کو آپس میں گڑمٹ چھوڑ دیں گے اور سور میں پھوکا جائے گا پھر ان سب کو جمع کریں گے جمع کرنا وَعَرَضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِلِّ الْكَافِرِينَ عَرْضَ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو حاضر کریں گے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَائِنًا ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعَا وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں وہ سننے کی طاقت نہ رکھ سکتے تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ أَن يَتَّخِذُ عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَا اِنَّا عَاتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَ کیافر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے قُلْحَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِلَا خِسَرِينَ اَعْمَالًا کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں بیکار گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا چنانچہ ان کے آمال برباد ہو گئے لہٰذا قیامت کے دن ہم ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاءُمْ جَحَنَّمُ بِمَا كَفَرُ وَالتَّخَذُ عَيَاتِ وَرُسُلِ حُزُوَا یہ ہے ان کی سزا جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مزاق اُڑایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہیں اس حال میں کہ ان میں وہ ہمیشہ مقیم ہوں گے وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے کہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لئے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر بطور مدد لے آئیں اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح ہی بشر ہوں میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے پھر جو شخص کے اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھارائے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر پچھتر سے آیت نمبر ایک سو دس تک چھتیس آیتیں سنیے اس کا ترجمہ سنا ناظرین اکرام خلاصہ کچھ یوں ہے سلاحوہ پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ ختم بھی ہو گئی اس کے اندر ٹوٹل ایک سو دس آیتیں ہیں پہلے ہے دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ دیوار خضر نے سیدھی کر دی اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان جدائی ہو گئی جدائی سے پہلے تینوں چیزوں کی حکمت خضر نے بتلا دی کہ میں نے ایسا کیوں کیا کشتی کے اندر سراغ کیوں کیا اس بچے کو کیوں مارا پھر اسی طرح دیوار کو سیدھی کیوں کی ان تینوں چیزوں کی حکمت خضر نے بتلا دی اور اس کے بعد کہا میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا بس یہ آپ کے رب کی رحمت ہے اور یہ اس چیز کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے اب اس کے بعد ذلقرنین کا واقعہ ہے تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس سورہ کے اندر تین سوالوں کے جوابات دیئے گئے ہیں اصابقہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام و خضر کا واقعہ کیا ہے اور ذلقرنین کون ہے اس کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذلقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے لئے دیوار بنا دی ہے قیامت تک کے لئے وہ دیوار ہے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ انسانی نسل میں سے ہیں اور وہ آبادی کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے اب اس کے بعد یہ ذکر ہے جہنم کو کافروں کے سامنے لائے جائے گا آمال اور بدلے کے لحاظ سے خسارہ پانے والے کون ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی کے لئے کام کر رہے ہیں اور بولتے ہیں یہ چیز اچھی ہے ان کا گھاٹا ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے کن کا ٹھکانہ ہے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور رسولوں کا مزاق پڑایا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت الفردوس کس کے لئے ہے جو ایمان والے ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بشمار ہیں کوئی نعمتوں کو گننا چاہے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں ساتھ سمندر مل جائیں اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی آخری آیت میں ہے آیت نمبر 110 میں آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں تم جیسا انسان ہو فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے اس کے بعد اخلاص کے بارے میں آیا جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اخلاص کا ذکر ہے کوئی بھی کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریں اللہ ہی کے لئے کریں ریاکاری نہ ہو دکھاوہ نہ ہو اس لئے چھوٹا کام بڑا کام سب کچھ اللہ ہی کے لئے کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرنا ہے تو اسی کے اندر آیا کیسے کوئی کام خالص ہو سکتا ہے اللہ کے لئے خاص ہو سکتا ہے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے عمل اللہ کے لئے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو اور اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت با کسی کو شریک نہ ٹھارا جائے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر پچھتر اور چھہتر ہے اس سے پہلے پندرہ ہوا پارہ جہاں ختم ہوا تھا آیت نمبر چھہتر میں یہ ذکر ہے کہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا آپ نے بہت غلط کام کیا ناظرین اکرام آپ نے صبر کیا آج کی نشست کا انتظار کیا اس کے لئے ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ آپ تک ہمارے ساتھ رہے اور اس واقعے کو سننے کے لئے آپ بیتاب ہیں تب آئیے آگے کیا ہوا یہ سلحوے پارے سے شروع ہو رہا ہے خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اب اس کے بعد یہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں نے کچھ کوچھ لیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اب چلے دونوں چلتے ہیں آیت نمبر ستھتر بغور کیجئے دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ دونوں ایک بستی کے پاس سے گزر رہتے بستی والوں سے کہا جی ہمیں مہمان رکھ لیجئے ان لوگوں نے مہمان نہیں رکھا یاد رکھئے گا مہمان نوازی اچھے اخلاق میں سے ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے ایمان کا ایک حصہ ہے مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر ہتر حدیث نمبر چھہزار اٹھار وَمَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيُؤْمِ الْآخِرِ فَلْيُقْرِمْ زَیْفَهُ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے یہ کیسے لوگ تھے یہ گاؤں والے کیسے تھے موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کی خضر کی عزت نہیں کی ان دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی لیکن اس گاؤں کے اندر ایک دیوار گری جا رہی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا کہ جی آپ اس پر بدلہ لے لیتے دیوار آپ نے سیدھی کر دی بگر اجرت کے آپ نے دیوار سیدھی کر دی اس کے بعد کہا خضر نے کہا اب تین غلطی آپ کر چکے یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے اب خضر نے تینوں چیزوں کی حکمت بتا دی کہ وہ کشتی کو جو ہم نے عیبدار بنا دیا کیوں بنایا تھا اس لئے بنایا کہ سامنے والا جو بادشاہ تھا وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا اگر میں عیبدار نہیں بناتا یہ بچارے غریب آدمی مسکین آدمی کی کشتی تھی تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی اس لئے میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو چھین نہ سکے اللہ نے خضر کو بتا دی تھی کہ سامنے والا بادشاہ جو ہے وہ ہر مسکین کا ہر آدمی کی کشتی کو لے لیتا ہے اس لئے آپ عیبدار بنا دیجئے تاکہ یہ کشتی بچارے غریب کی بچ جائے پھر اس کے بعد آیت نمبر اسی اور اکاسی میں ہے لڑکے کو قتل کرنے کا راز اس بچے کو کیوں قتل کر دیا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس میں اس کے والدین کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی تھی اور اس کے والدین نیک تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خضر نے اس بچے کو مار دیا اب آیت نمبر بیاسی بغور کیجئے بغیر اجرت کے بغیر بدلہ لیہوے دیوار سیدھی کرنے کی حکمت کیا تھی یہ جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا اور ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے پتہ یہ چلا ماں باپ کا نیک ہونے کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے ماں باپ نیک تھے اس لئے بچوں کے لئے فائدہ ہو گیا اور وہ خزانہ ان کا بچ گیا دیوار جب سیدھی ہو گئی تو لوگ نہیں لے جا سکے کیونکہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا نظر آ جاتا لوگ لے کے چلے جاتے مسال صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری اعتبار سے کہا تھا لیکن باطنی جو چیز حکمت تھی کوشیدہ جو چیز تھی وہ یہ کہ وہ خزانہ اس کے اندر دبا ہوا تھا تو کہا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا آپ صبر نہیں کر سکے بس یہ چیزیں تھی اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 کے درمیان سولہ آیتوں میں ذلقرنین کا واقعہ ہے کچھ لوگ سکندر رومی کو ذلقرنین کہتے ہیں جی نہیں سکندر رومی ذلقرنین نہیں ہے ذلقرنین کا واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ نیک تھا اچھا بادشاہ تھا ایمان والا تھا سکندر رومی ایمان والا نہیں تھا وہ کافر تھا اس نے فتح بہت کیا لیکن اس پر ذلقرنین کا واقعہ فٹ نہیں ہوتا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ترجمان القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ذلقرنین سے مراد کون ہے اس کے اندر کیا صفت ہے انہوں نے ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اندر سے مسئلہ نکالا کہ ذلقرنین کس پر فٹ ہو رہا ہے ذلقرنین لفظی اعتبار سے دو سینگوں والے کو کہتے ہیں یہ نام اس لئے پڑا کہ واقعی اس کے سر پر دو سینگ تھی یا پھر اس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا تو سورج کے قرن تک یعنی اس کے شوا تک اس نے مشاہدہ کیا اس لئے ایسا ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر پر دو لٹے تھی آخر یہ کون ہے ذلقرنین ذلقرنین کے بارے میں قرآن نے صراحت کی کہ وہ ایک حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کے فراوانی سے نوازا تھا نمبر ایک نمبر دو وہ مشرق و مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کے دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے نمبر تین اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لئے ایک نہایت مستقم دیوار بنا دی تعمیر کر دی نمبر چار اور پانچ وہ عادل تھا انصاب پسند تھا اللہ کو ماننے والا تھا اور آخرت پر ایمان لکھنے والا تھا وہ مال و دولت جمع کرنے کا حریص نہیں تھا آپ غور کریں اس کے اوپر ان خصوصیات کا حامل کون ہے فارس کا وہ عظیم حکمران جسے یونانی سائرس عبرانی خورس اور عرب کے خسرو کے نام سے جانتے ہیں اس کا دور حکمرانی پانچ سو انتالیس اسوی قبل مسیح ہے وہ پانچ سو انتالیس قبل مسیح اس نے حکمرانی کیے اٹھارہ سو ارتیس اسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ سائرس کے ایک مجسمے کا انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کے پر تھے پھر اسی طرح سر پر میڈے کی طرح دو سنگھ تھی ترجمان القرآن جل نمبر 6 صفہ نمبر 399 کے اندر یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا ذلقرنین اللہ کی طرف سے طاقت ملی ہوئی تھی وہ نیک تھا ایمان والا تھا اور اس نے دیوار بنائی ہے یاجوج ماجوج کے لئے یاجوج ماجوج وہ انسانی نسل میں سے ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا انہوں نے جو دیوار بنائی ہے دیوار کو وہ لوگ چاٹ رہے ہیں دیوار کب ٹوٹے گی جب اللہ چاہے گا قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3340 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ عربوں کے لئے ہلاکت ہے بس زمانہ قریب آ رہا ہے یاجوج و ماجوج نے سراغ کر لیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور قریب کے حلقے کے درمیان کا نشانہ بنایا ہے جیسے اس طریقے سے کہا اتنا سراغ ہو گیا ہے وہ ہر دن دیوار کو چاٹتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے اس لئے وہ دیوار ٹوٹتی نہیں جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج کے لئے دیوار یہ ذلقرنین نے بنائی ہے اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 100 سے 102 کے درمیان کہ جہنم کو کافروں کے لئے لائے جائے گا حاضر کیا جائے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 سے 106 کے درمیان ہے آمال کے لحاظ سے خسارے میں کون ہے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا اللہ کی ملاقات کا انکار کیا تو کل قیامت کے دن تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی وزن نہیں رکھے گا آپ غور کریں 107-108 میں جو لوگ نیک ہیں نیک عمل کیے ہیں ایمان والے ہیں جنت الفردوس ان کے لئے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اس کے بعد آیت نمبر 109 پر غور کیجئے اس کے اندر یہ ہے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اللہ کی کلمات لکھنے کے لئے لوگ تیار ہوں اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی سمندر ختم ہو جائیں گے ساتھ سمندر مل جائیں لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں اور آخری آیت ہے آیت نمبر 110 اس کے اندر یہ کہا گیا آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں تم جیسا انسان ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے سید البشر ہے افزر البشر ہے سید الانبیاء ہے سب کے سردار ہیں امام الانبیاء ہے بنینہ انسانیت کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ریاکاری سے بچنا اخلاص کے ساتھ کام کرنا اس لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے اور ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ تعالی دور رکھے تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھیں اور یہاں پر سورہ قحف سورہ نمبر 18 ختم ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نیک عمل کرنے کہ توفیق دے اللہ برے کام سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم